اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروائیں گے جن کے باشندوں کے ساتھ ظلم کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج تک جاری ہے ان لوگوں کی کئی نسلیں حالت جنگ میں پیدا ہوئیں اور حالت جنگ میں ہی دنیا سے گزر گئیں باقی تمام مسلم ملک کے لوگ آیاشیانہ لائف گزارتے رہے جبکہ اس ملک کے لوگ ہر وقت مشکلات میں رہتے ہیں جی ہاں ہم آج بات کریں گے فلسطین کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کی تاریخ اور غزہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے غزہ کے لوگ اپنی زندگی اس جنگ سے پہلے کیسے گزار رہے تھے اور فلسطین کے اہم مقامات کون سے ہیں فلسطین کے لوگوں کا رہن سین کیسا ہے اور یہ غزہ سٹرپ کیا ہے جہاں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے یہاں آج بھی ان کے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں پوری دنیا کو سوتی بینک سسٹم میں جگڑنے والے خود پر سود حرام رکھا ہوا ہے ٹینو ابراہیمی مذہب اسلام، یہودیت اور کرسچن میں کیا چیز مشترک ہے اور بہت سے ایسے ہاں پیک فلسطین کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں آپ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں پیلنسٹائن جسے اردو میں فلسطین کہتے ہیں مشرق وستر کی اسلامی ریاست جس کا کل رقبہ چھے ہزار دوستو بیس مربع کلومیٹر ہے فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے اور اسرائیل بھی اس جگہ کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے اسے یہودی جیرزیلم کہتے ہیں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اسرائیلی زبردستی بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے جو قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی وہ ایک مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا کہ ان میں کتنا ایمان باقی ہے جس کا ریزلٹ ان کی نظر میں یہ نکلا کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے ہم کچھ بھی کریں گے تو یہ آگے سے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ سلطان عبدالحمید کے دور میں بھی بے حرمتی کی کوششیں کی گئیں لیکن اس وقت مسلمانوں نے ان کے حلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور آج کے دور میں ہم بس مضمت تھر کے چپ ہو جاتے ہیں اس لیے آج وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کٹ رہے ہیں فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے اگر ہم فلسطین کے بارٹر کی بات کریں تو ایک طرف اسرائیل مغربی اردن جنوبی شام مغربی لبنان اور بہرہ روم واقع ہے اگر فلسطین کی تاریخ کی بات کریں تو اس ایریا میں مصر جنان شام رومن فارس اور سلیبیوں نے حکومت کی چھہ سو اٹھتیس عیسویں سے چھہ سو چالیس عیسویں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے مکمل طور پر فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا ایک ہزار پچانوے میں سلیبیوں نے مسلمانوں کی قتل و گارت کی اور خون کی ندیاں بہا کر بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لیا بارہ سو اکانوے تک سلیبی جنگوں کا سلسلہ ہتم ہو گیا اور پندرہ سو سولہ میں سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا پہلے جنگ عظیم کے بعد یہاں انگریزوں نے فوجی حکومت قائم کی اور ان کی حکومت کے دوران یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسہ تھا انہوں نے عربوں سے مہنگے دام و زمین حریدنا شروع کر دی اور عباد ہولا شروع ہو گئے تریئے میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ مسلمانوں نے یہودی مہاجرین کو انسانیت کے ناتے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تو اس گھر پر یہودیوں نے قبضہ کر کے مسلم فیملی کو پاہر نکال دیا اور اسی طرح وہ پورے فلسطین میں قبضہ کرتے رہے 1933 میں جب یہودیوں کو ہٹلر نے مارنا شروع کیا تو یہودی تیزی سے فلسطین کی طرف آنا شروع ہو گئے اس کی اہم وجہ بیت المقدس تھی جو یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے بعد عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں جاری رہیں 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی اور اس میں یہ بھی کہا کہ بیت المقدس کا ایریا ازاد رہے گا جہاں کوئی بھی عبادت کے لیے آ سکے گا لیکن عربوں نے اسے تسلیم نہیں کیا اس کے بعد یہ مسئلہ 1947 میں اقوامی متحدہ میں پیش کیا گیا جس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی اس طرح 15 مئی 1948 کو فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور نجائز ملک اسرائیل وجود میں آ گیا اس کے بعد بھی عربوں نے جنگیں بھی لڑیں لیکن مسلمانوں کی نائد تفاقیوں کی وجہ سے اسرائیل تمام جنگیں جیتا رہا غزہ فلسطین کا شہد جو رکبے کے لحاظ سے 350 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل عبادی 22 لاکھ کے قریب ہے عبادی کے لحاظ سے یہ شہر بہت زیادہ گنجان ہے اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے انہیں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس شہر کے دو اطراف میں اونچی اونچی دیوارے ہیں اور ایک طرف مصر کا بارڈر اور دوسری طرف بہیرہ روم ہیں پہلے یہ پورے ملک کے ساتھ رابطے میں تھے لیکن بعد میں ان کے اردگرد دیوار کر کے ایک جیل کی طرح شہر بنا دیا گیا اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو غزہ ایک پتلی سی پٹی کی شکل میں ہے جسے غزہ سٹرپ بھی کہا جاتا ہے یہ دیوار 1994 میں جہوٹیوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کے اردگرد کھری کر دی غزہ میں رہنے والے کچھ لوگ کاشکاری کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگوں کو کام کے غرصے اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے دوستو آپ کو ایک حیران کن حقائق بتاتا چلوں کہ جب کوئی فلسطینی غزہ سے بیت المقدس یا کسی بھی اور علاقے میں جانا چاہے تو اس کو تنگ اور لمبے راستے سے گزرنا پڑتا ہے جبکہ اسرائیلیوں نے اپنی روڈ پر فلسطینیوں کو آنے پر پبندی لگا رکھی ہے اب ہم بات کریں گے فلسطین کے دوسرے شہر بیتلہم کی بیتلہم کا مطلق The House of Meat ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ شہر بھی مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے بہت اہم ہے یہ شہر بیت المقدس کے کافی قریب ہے اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی جہاں آج عیسائیوں کا پہلا چرچ جسے چرچ آف نیٹیو کہتے ہیں موجود ہے ان مسلمانوں کے لئے اس لئے اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی یہ شہر زیادہ تر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے اور یہودیوں کے لئے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی پدائش بھی اسی شہر میں ہوئی اور حضرت خلمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی اب ہم بات کریں گے فلسطین کے شہر حبرون کی یہ شہر بھی فلسطین کے انڈر ہے اس کی کل عبادت دو لاکھ کے قریب ہے یہ شہر بھی تاریخی اعتبار سے بہت پرانا ہے حضرت عبراہم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت عیساق علیہ السلام اور حضرت جاکوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے حضرت عبراہم علیہ السلام کو یغودی بھی مانتے ہیں اس لئے یہاں ایک مسجد موجود ہے جسے ابراہیمی مسجد کہتے ہیں دوستو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں یہ مسجد آدھی مسلمانوں کے پاس اور آدھی یغودیوں کے پاس موجود ہے اور حضرت عبراہم علیہ السلام حضرت عیساق علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اسی مسجد کے بیسمنٹ میں موجود ہے ایک دروازہ مسلمانوں کے لئے رکھا گیا ہے اور دوسرا دروازہ یغودیوں کے لئے رکھا گیا ہے اب بات کریں گے دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے شہر کی نیبلوز کی یہ شہر بھی فلسطین کا سب سے پرانا شہر ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کی چوتھی پرانی سٹی ہے سب سے پرانی سٹی جیریکو اس کے بعد دمشق پھر الیپو اور چوتھے نمبر پر نیبلوز ہے یہاں ہزار سال پرانی مسجد بھی موجود ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں اور اس شہر کے بزار ایک تاریخی منظر پیش کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آری آرامگاہ کی ویارت کروائیں گے اس ملت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کے ساتھ ساتھ ایسی بیشمار جگہ موجود ہیں جو تینوں مذہبوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں دوستو باہر ہیر جانے کے لیے آپ کو تغویب جانا پڑتا ہے جس کا پرانا نام جافہ ہے جس کے ساتھ سمندر لگتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک زندہ رہے دوستو آپ کے علم میں لاتا چلوں تلعویب کا نام کہاں سے آیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے نو سو ستر سال قبل مسیح میں جنو کی مدد سے ایک بڑے حیکل کی تعمیر شروع کی تعمیر کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا آپ ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے جن یہ سمجھ کے تعمیر کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں کسی دوران جنو نے اس حیکل کی تعمیر مکمل کا گی یہ ایک وسیع و عریض آلی شان حیکل تھا اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے درمیان والے حصے میں انبیاء کی اولاد اور علماء عبادت کرتے تھے جبکہ اندرونی حصے میں تبوت سکینہ رکھا گیا تھا اس حصے میں آلم کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی پانسوٹ چھاسی قبل مسیح میں عراق کے باشا بخت نصر نے حیکل کو تباہ کر دیا لوگوں کو غلام بنا لیا اور تبوت سکینہ اٹھا کر لے گیا شہر کے باہر ایک بستی تعمیر کی جس میں ان غلاموں کو رکھا گیا اور اس بستی کا نام تلاویب رکھا گیا تبوت سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کسی مخصوص مقام پر منتقل کر دیا گیا حضرت میں مولا پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر یوروشلم کے بارے میں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ زمین اکٹھے ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے والی جگہ ہے اس کی اندر جاؤ اور نماز پڑھو اس جگہ کی ایک نماز دوسری جگہوں کی ہزار نمازوں کے برابر ہے یوروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان عیسائی اور جکوتی مقدس مانتے ہیں اندرونے یوروشلم میں نبے فیصد پلسطینی مسلمانوں کی دکانیں ہیں قدیم یوروشلم شہر کے ساتھ دروازے ہیں اور اس کو چار کوارٹر میں تقسیم کیا گیا ہے مسلم کوارٹر آرمنین کوارٹر کرسچن کوارٹر اور جیوش کوارٹر یوروشلم تین پہاڑوں پر مشتمل ہے جبل موریا جبل سیون اور ماؤنٹ آلیف ماؤنٹ آلیف وہ پہاڑ ہے جو یوروشلم کو سہرائی یہودہ سے الگ کرتا ہے مسجد الاقصہ سے ماؤنٹ آلیف کنچائی پر نظر آتا ہے یوروشلم شہر کے خوبصورت نظارے کیلئے یہ جگہ بہترین ہے اس کے پاس ہی سلمان فارسی کی مسجد بھی ہے کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی یہاں رہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات ماؤنٹ آلیف پر وقوع پذیر ہوئے تھے آپ نے تبلیغ کا عمل بھی یہی سے شروع کیا رون آف دا لانسٹ سفر وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کے ساتھ جمعہ رات کی رات کو قیام کیا تھا اور آخری مرتبہ کھانا کھایا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا تھا یہاں پر ایک محراب بھی ہے مسلمان یہاں نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی یہاں اپنی عبادت کرتے ہیں ماؤنٹ آلیف پر ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد السعود ہے اس مسجد کی بھی تاریخی بہت اہمیت ہے بارویں صدی عیسیٰ میں جب سلطان صلاح الدر ایوبی نے یوروشلم کو فتح کیا تو اس جگہ مسجد تعمیر کی اس جگہ پر ایک پاؤں کا نشان بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا وسیحی ظاہرین اس پر ہاتھ لگاتے ہیں اور مومبتیاں جلاتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ آلیف پر دوبارہ اتریں گے اسی پہاڑ پر یہودیوں کی قبریں ہیں اور جہاں دفن ہونے کے لئے یہودیوں کو دس لاکھ ڈالر تک پیگ کرنا پڑتا ہے روم آف دن لاسٹ سپر کے ساتھ عضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے جس پر چادر چڑھائی گئی ہے یہودی وہاں توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور قبر کے درمیان میں مردوں اور عورتوں کے لئے پردہ لگایا گیا ہے اور یہودی یہاں آ کر اس کو چونتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے ان کا مسیحہ دجال یہیں سے ان کی تیمپل کی بنیاد رکھے گا اس کے بعد تمام دنیا پر ان کی حکومت قائم کرے گا ان کے جنڈے پر ستاروں کا مطلب کنگڈم آف دہودی ہے اور نیلے رنگ کی پٹیاں دریائے فراد اور دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہیں یعنی ہماری حکومت جہاں تک ہوگی محترم ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم مسلمانوں اور کرسچن دونوں کے نزدیک مقدس خستی ہیں مسیحت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ بلہ مانتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک انہیں ادا کا پروزیدہ بندہ جنہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بیجا گیا تھا اور یہودی انہیں نبی نہیں مانتے یہودی توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی حبادت کا کو کسی نہ کو کہا جاتا ہے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیحہ نہیں مانتے بلکہ دجال کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں جو ایک آنکھ والا ہوگا مسلمانوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ضغور شام کی جامعہ مسجد میں ہوگا دوستو اسرائیل میں لیز پر اپارٹمنٹ لیتے ہوئے شرط رکھی جاتی ہے کہ جب ان کا مسیحہ دجال آئے گا تو آپ کی یہ لیز حتن ہو جائے گی مسجد ماروانی میں حضرت مریم علیہ السلام کی اتقاف کی جگہ بھی موجود ہے جو مسجد اقصہ کے بیسمنٹ میں ہے یہودی دین میں تین مرتبہ عبادت کرتے ہیں صبح سپہہ اور شام کو مسلمانوں کے لیے جمعہ یہودیوں کے لیے ہفتہ اور عیسائیوں کے لیے اتوار اکدس دن ہیں روشلم میں حضرت مریم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے یہ قبر قدرون ویلی میں ماؤنٹ آلف کے پاس موجود ہے یہ چھوٹی سی گار جیسی جگہ ہے جس پر کپڑا اور شیشہ لگا ہے لوگ یہاں درباروں کی طرح پیسے بھی گراتے ہیں یاد رہے حضرت مریم علیہ السلام بھی یہودی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے موجزات دے کر بچ عیسائیوں کے نزدیک فرائیڈے کو گود فرائیڈے کہا جاتا ہے کیونکہ عیسائیوں کے مطابق جمعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی اور جو تکالیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برداشت کی اس سے پوری کرسچینٹی کے لوگوں کے گناہوں کا کنفارہ ادا ہو گیا آج بھی اس راستے سے کرسچن سلیب لے کر گزرتے ہیں اور اس راستے کو وائیہ دولو روسا کہا جاتا ہے یعنی دکھوں کا راستہ اور چرچ آف دا ہولیس ویچول پر اس کا اختتام ہوتا ہے بلیک فرائیڈے کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیتلاہم میں ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے لیکن کس تاریخ ہوئی اس کا اندازہ صرف اتنا ملتا ہے سورہ مریم کے مطابق اس وقت گرمیوں کا مہینہ تھا اور باگ میں کھجوروں کا موسم تھا بیت المقدس کب اور کس نے تعمیر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس سرزمین پر ظلم کیوں ہوتے تھے پہلا چرچ کون سا تھا اور بیت المقدس تینوں مذہبوں کے لئے اہم کیوں ہے جیروشلم جسے کچھ بھی کہتے ہیں دو عصوں میں تقسیم ہے ایسٹ یوروشلم اور ویسٹ یوروشلم ویسٹ کا پارڈ یہودیوں کے پاس ہے اور ایسٹ کا پارڈ عربوں کے پاس ہے پورانا یوروشلم چار حصو میں بنا ہوا ہے جس میں مسلم کوارٹر جیوش کوارٹر کرسچن کوارٹر اور آرمینیون کوارٹر ہے آرمینیون بھی کرسچن ہے لیکن یہ ایک الگ فرقہ ہے سب سے بڑا کوارٹر مسلم کوارٹر ہے اور اس پرانے سیٹی کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے سات دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر کوارٹر کو کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور لگتا ہے ایک دروازہ جو بند آئے اس کو گولڈن گیٹ کہتے ہیں مسلمانوں کے مطابق جب امام مہندی آئیں گے تو اس گیٹ سے داہل ہوں گے اور اس وقت تک یہ دروازہ بند رہے گا زیادہ تر ویسٹر جافہ گیٹ سے جاتے ہیں جب آپ اس گیٹ سے داہل ہوتے ہیں تو اس روڈ کو عمر بن حطاب روڈ کہا جاتا ہے یہ سٹی چاروں طرف سے دیواروں کے اندر بنی ہوئی ہے اور یہ دیواریں سلطنت عثمانیہ دور میں بنائی گی تھی بیت المقدس کو ہائٹ پر بنایا گیا ہے اور مسلمان اس جگہ کو خرم شریف کہتے ہیں اس کے نیچے جو دیوار ہے اسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں اور جو آپ کو گولڈن گنبت نظر آرہا ہے یہ گنبت سہرہ ہے اور جو گری رنگ والا گنبت اور ہستہ حال بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ مسجد العقصہ ہے زیادہ تین لوگ گولڈن گنبت کو ہی مسجد العقصہ سمجھتے ہیں پر ایسا نہیں ہے اس کے چاروں طرف تنگ گلیاں ہیں اور بزار بنے ہوئے ہیں گولڈن گنبت کو دوم آف تر روک بھی کہا جاتا ہے یہ اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے یہ جگہ کرسچن کے لئے زیادہ اہم نہیں اسی وجہ سے ایک زمانہ میں کرسچن جہاں پر کچھرہ پھینکا کرتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے تو یہودیوں کے ایک رابی سے پوچھا کونسی جگہ جو تم لوگوں کے لئے سب سے زیادہ اہم ہے تو اس رابی نے جواب دیا یہودیوں کے لئے وہ جگہ سب سے زیادہ اہم ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیراج پر گئے تھے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت دہود علیہ السلام نے حیکل سلمانی کی بنیاد رکھی تھی بعد میں وہ رابی مسلمان بھی ہو گیا تھا یہودیوں اور مسلمانوں نے مل کر اس جگہ کو صاف کیا اور امیین حلافت میں اس پر گنبت بنا دیا گیا اس کی اندر درمیان کے حصہ ابھی بھی پتھر کا ہے جہاں حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کے ٹیمپل کی بنیادیں موجود ہیں اس جگہ پر مسلمانوں کے لوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اس جگہ کو نقصان نہیں پہنچاتے اس پورے گنبت کو سونے سے تیار کیا گیا ہے یسلم کوارٹر پر آئیستہ آئیستہ یہودیوں نے گھر زبردستی بنانا شروع کر دیا ہے تاکہ مسلم پورٹر میں مسلمانوں کی عبادی کو کم کیا جا سکے کرسٹین پورٹر میں چرچ موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا اور وہاں حالی قبر بھی موجود ہے اس چرچ کے بے اوکل سامنے مسجد عمر موجود ہے جس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے بتائیں گے یہودیوں کے مقدس کتاب کے مطابق یہودیوں کا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے اور عبرانی میں اس دن کو گوش ہشانات یعنی سال کا سر کہا جاتا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کے ہاتھ میں دو سو سترہ سال باقی ہیں یہ بچوں کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے دنیا میں آنے والا ہمارا بچہ دنیا کا لیڈر بنے گا بلین آف گالر کمپنی بنائے گا بزنس کرے گا جو خودیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی تحلیق جیروشنم میں ہوئی تھی اور حضرت عبرانی میں نے اپنے بیٹے کی قربانے بھی جہاں کی تھی مسلمانوں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویراج پر جانے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی امامت بھی اسی جگہ پر کروائی تھی مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصہ بھی یہی پر موجود یہ شہر انبیاء کرام کا شہر ہے جو چار ہزار سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانا ہے چھ سو اٹھتیس عیسویں میں بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کر لیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے ایک پیٹری سفرون نے چرچ دکھانا شروع کر دیا اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا پیٹرون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چرچ کے اندر ہی ایک جگہ نماز ادا کرنے کی دعوت دی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے بعد آنے والے مسلمان پھر یہی پر نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں انہوں نے ایک پتھر زور سے چرچ کے باہر پھینکا اور جہاں یہ پتھر گرا وہاں انہوں نے نماز پڑھی آج وہیم پر مسجد عمر موجود ہے اس مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پتھر پر عربی میں لکھا ہوا ہے جو عیسائیوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا دنیا کا سب سے پہلا چرچ بھی یہاں پر بنایا گیا تھا جب سلطان سلاہودی نیوبی نے یہ جگہ فتح کی تو چرچ کی چاپیاں دو مسلمان ہاندانوں کے حوالے کر دی کیونکہ دو عیسائی گروپ چرچ پر قبضہ کرنے کے لیے لڑتے تھے اور یہ دونوں فرقے ایک دوسرے پر اتباع نہیں کرتے تھے اس لئے چرچ کا دروازہ مسلمان ہاندان کا ہی شخص لزانہ کھولتا تھا اور بند کرتا تھا اور آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے لوت اسرائیل کا ایک ایسا شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور درچال کے درمیان آخری مارکہ ہوگا دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے جگہتی کیسے عبادت کرتے ہیں ان کا موضوع تین سے چار مرتبہ ہاتھوں کو دونا ہے سر پر ٹوپی پہنتے ہیں جسے کیفہ کہتے ہیں ماتھے پر بھی اور بائم بازو پر چمڑے کا ٹفلن بوکس بانتے ہیں کندوں پر شال لیتے ہیں اور دیوارے گریہ کے پاس آ کر عبادت اور تلاوت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ روتے اور دعائیں بھی مانگتے ہیں بیرون موالک سے آنے والے اپنے دوستوں کے دعائیہ حقود جو اللہ کے نام پر ہوتے ہیں وہ ان دواروں میں موجود درجوں میں پھنسا دیے جاتے ہیں یہ امر ٹرم نے بھی کیا تھا یہ نماز بھی پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں انچی آواز میں ترین کی تلاوت کرتے ہیں ٹوپی پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں اور آہری رکعت میں رکوع کی حالت میں پہلے بائیں اور پھر دائی جانب سلام پھیڑتے ہیں اور پھر دونوں زانوں پر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں اور آہر میں زمین پر اُلٹا لیٹ جاتے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گرکت کے درخت بھی اسرائیل میں لگائے جاتے ہیں اور اس کا ذکر ہماری آحادیث میں بھی ہے یہ وہی درخت ہے جس کے پیچھے یہ عودی چھپیں گے بہت سے ایسے چیزوں کا حکم ہمیں ہیں لیکن عمل وہ کر رہے ہیں سود بنانے والے وہ ہیں اور سود ان کے لیے حرام ہے سود اسلام میں بھی حرام ہے لیکن یہاں پر سود اب عام ہو چکا ہے ان کا سب سے بڑا فرقہ الٹرا ارثاڈوکس یوش ہیں جو اپنے دین میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہونے دیتے کالے کوٹ کالے ہیٹ پہنتے ہیں اور سائیڈوں پر لٹے نکالتے ہیں داری اور مونچے نہیں کٹواتے یہودیوں کی عبادتگاہ کو سنی گوہ کہتے ہیں ان کی عبادت کا دن جمعے کی رات سے شروع ہوتا ہے اور ہفتے کی رات تک جاری رہتا ہے اس دن کو شباد کہتے ہیں اسرائیل نے قیامت سے قبل دو اہم کام کرنے ہیں تبوت سکینہ کی تلاش اور حیکل سلمانی کی تعمید یہ کہانی حضرت عبرائیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو حضرت عصاق علیہ السلام کی والدہ تھی چالیس سال حضرت عبرائیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے آپ نے حانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آپ واپس فلسطین تشریف لے گئی وہاں آپ نے اللہ کا دوسرا گر بیت المقدس کو تعمیر فرمایا حانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے دوران چالیس سال کا فرق ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا آپ کا روزہ مبارک یروشلم کے موضافات میں ہے یہ علاقہ حضرت عبرائیم علیہ السلام کے مناسبت سے حیبرون یا الحلیل کہلاتا ہے بنی اسرین حضرت جکوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ لوگ قہد کا شکار ہوئے اور مصر کی طرف نقل مکانی کی فیرون کی غلامی میں گئے اور کئی سو سال گزر گئے تین ہزار تین سو سال پہلے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں واپس آئے حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک ہزار قبل مسیح میں یروشلم کو فتح کیا اور اسے اپنی سلطلت کا دار الحکومت بنایا جسے کینگڈم آف دیوڈ کہتے ہیں اور اپنے لئے ایک شاندار محل تعمیر کروایا جسے فرس ٹیمپل کہا جاتا ہے اور تبوت سکینہ بھی ان کے پاس موجود تھا اس تبوت میں وہ پتھر کی تختیاں بھی تھیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی تور پر اتاری تھی نکلتا تھا جنگوں میں یہ تابوت لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اور اس کی مدد سے فتح حاصل کر لیا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے حیکل تعمیر کروانا شروع کیا آپ کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی حضرت سلمان کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے آپ نے اللہ کے حکم سے ان تمام جادوگروں کو قتل کروا دیا اور ان کے جادو کے نسکوں کو بھی اس صندوق میں بند کر کر چھپا دیا یہودی اس حیکل کو حیکل سلمانی کہتے ہیں یہ حیکل پانسو چھاسی قبل مسیح میں بابول کے بادشاہ نے تباہ کر دیا اور اس طرح فرس ٹیمپل بلکل ہتم ہو گیا تام اس نے حیکل سلمانی کی پیرونی دیوار چھوڑ دی آج بھی یہودی اسی جگہ پر ماتم کرتے ہیں یہودی اس دیوار کو قتل جبکہ مسلمان اس کو دیوارے گریہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آری مولت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا اور یہودیوں نے ان کی سب سے زیادہ محالفت کی اور ان پر ظلم و ستم کے پہار توڑے اصل میں یہودی اپنے مسیح کے انتظار میں تھے جو آ کر انہیں پہلے والی شان و شوقت عطا کرتا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تجدیدہ نو شروع کی یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سادش کر ڈالی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو منصب امامہ سے مخروم کر دیا چلاجہ کچھ عرصے بعد جہودیوں نے رومیوں کے حلاف جس کے بدلے میں پورے یہودیوں کو تحس نیس کر ڈالا اور جہودیوں کو فلسطین سے ایسا نکالا کہ وہ دو ہزار سال تک واپس نہ لوٹ سکے جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو پورے دنیا سے جہودی اکٹھے کر کے اس جگہ پر دوبارہ بسا دیئے جس سے ایک ناجائز یہودی ریاست کا قیام عمل میں آیا تابوت سکینہ کہا ہے کسی انسان کو نہیں معلوم یہودی اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پورے پورے عرض کو کھودلا چاہتے ہیں اور آج جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی چیز کی وجہ ہے یہودی پورے دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں آپ کو دکھائیں گے مسجد الاقصہ اندر سے کیسی بنی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پر قدم مبارک لگ کر میراج کر گئے تھے وہ کون سے مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امامت سرمائی بیتر مقدس مسجد الاقصہ اور قبط سہرہ میں کیا فرق ہے مسجد الاقصہ کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے اس جگہ پانچ لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد الاقصہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ بیتر مقدس دیوار براک مسجد قبلی مسجد مروان مقام براک دیوار گریہ اور حرم شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آنا کعبہ تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد الاقصہ کو تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی حضرت اسحاق علیہ السلام نے پیتر مقدس کو سنبھال لیا اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت جاکوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی اور ان کے بارہ بیٹے تھے جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوز سے نوازا یہ صرف مصر میں آباد ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے لوگوں کو مصر میں موجود فرون سے بچایا اور لوگوں کو دوبارہ فلسطین کی طرف لے آئے اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کی طرف آباد ہو گئے اس کے بعد دعوت علیہ السلام کا دور آ گیا انہوں نے دوبارہ مسجد الاقصہ کی تعمیر کا کام شروع کیا کیونکہ مسجد الاقصہ صرف کھنڈرات بن چکی تھی حضرت دعوت علیہ السلام اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے اس کام کی ذمہ داری حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ آ گئیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے مسجد الاقصہ کی تعمیر کو مکمل کیا عراق کے بادشاہ نے 587 بیسی میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب تباہ کر دیا اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا کچھ عرصہ بعد ایران نے یوروشلم کو فتح کر لیا حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد الاقصہ پر حملہ کر دیا انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا صرف چند دیواریں ہی بچیں واقعہ مراج تک یہ مسجد ایسے ہی رہی مسلمان پہلے اس کی طرف رکھ کر کے عبادت کرتے تھے لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ حانہ کعبہ کو بنا دیا گیا لیکن مسجد اقصہ کا رتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسجد الاقصہ کو فتح کر لیا اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت میں قبت سہرہ کی تعمیر کی گئی ایک ہزار نانوے میں سلیبیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی خون کی نہریں بہا دی جب نور الدین زنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کے لیے موہم شروع کر دی جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی دوستو آپ کو پتاتا چلوں کہ تین چیزیں الگ الگ ہیں قبت سہرہ مسجد الاقصہ اور بیت المقدس جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بورڈن گمبت جہاں سے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا سفر شروع کیا تھا اسے قبت سہرہ کہتے ہیں اور اس پوری علاقے کو جس کے اردگیت چار دیواری بھی ہوئی ہے جس پہ مسجد الاقصہ بھی شامل ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں اور یہ ہے مسجد الاقصہ جو قبت سہرہ کے پلکل سامنے موجود ہے اس مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سیکشن بنایا گیا ہے جہاں عورتیں الگ سے نماز پڑھ سکتی ہیں مسجد الاقصہ کی زیارت کیوں کرنی چاہیے اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے پہلی مسجد النبوی دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجد الاقصہ قرآن پاک میں بھی مسجد الاقصہ کا ذکر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان سولہ سے سترہ مہینے تک اس کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھتے رہے ہیں مسجد الاقصہ میں بھی نماز پڑھنے کا سواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے مسجد الاقصہ کا دوسرا نام کپلی مسجد بھی ہے اندر سے یہ مسجد بہت خوبصورت اور بہت یونیک ہے آرکیٹیکچر بھی بہت خوبصورت ہے اندر سے یہ مسجد شام میں موجود امیہ مسجد سے ملتی جلتی ہے جو آپ ویڈیو میں ممبر دیکھ رہے ہیں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ممبر ہے جو ابھی تک بارہ سو سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے یہ لکڑے سے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اس مسجد کے نیچے بیسپینٹ میں قدیم مسجد الاقصہ یعنی پرانی مسجد الاقصہ موجود ہے جس کی سیڑیاں باہر کی طرف سے نیچے جاتی ہیں یہ حصہ سب سے پرانا حصہ ہے جہاں لوگ آ کر نفل نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اس جگہ پر بچوں کو پرانے پاک بھی پڑھایا جاتا ہے دوستو یہ گولڈن گنبت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا اس کے ساتھ جو چھوٹے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ موڈل بنایا گیا تھا کہ اس کو ایسے تیار کیا جائے گا اس وقت جے گنبت گرے رنگ کا تھا اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے انیس سو ترانوے میں اس پر دو سو کلو سونے کو اس گنبت پر چڑھایا اس کے اندر وہ مبارک پتھر یا چٹان موجود ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہن مبارک رکھ کر مراج کا سفر شروع گیا اور اس کے باہر ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی امامت فرمائی یہاں پر امامت فرمانے کے بعد آپ اندر کوپت سہرہ کی چٹان پر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسلحہ بنایا گیا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے قدم مبارک رکھے اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا چٹان کے نیچے بھی جگہ موجود ہے جہاں لوگ دو رکعہ نماز بھی پڑتے ہیں دوستو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر تشریف لے کر گئے تھے اس وقت یہ پیلڈنگ موجود نہیں تھی صرف چٹان موجود تھی اور نہ ہی یہ جگہ مسلمانوں کے پاس تھی یہ تمام علاقہ رومنز کے قبضے میں تھا یہودیوں کا کہنا ہے کہ اس چٹان کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے اور یہودیوں کے مطابق حضرت عساق علیہ السلام کی قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام اس چٹان کے اوپر کرنا چاہتے تھے اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مسیحہ آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج پر جانے کی وجہ سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے حصے کے نو گیٹ ہیں ان میں سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے اس کے چاروں اطراف میں دیواریں موجود ہیں اور اس کو اورڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے جہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار موجود ہیں یہ جگہ مسلم کوارٹر کا بازار ہے جہاں اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے گرتگرت کے بلڈنگ بھی بہت پرانی اور ہستہ حال ہیں کپڑے جائے نماز اور دوسری چیزیں یہاں لوگ بیشتے ہیں بازار سے ہوتے ہوئے آپ لائن گیٹ سے مسجد الاقصہ کے کمپون میں بدال ہو جاتے ہیں جب آپ بازار سے نکلیں گے تو سب سے پہلی نظر آپ کی قدبت سہرہ پر پڑے گی یہودی اس جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں کا پہلا اور دوسرا ٹیمپل موجود تھا پہلا ٹیمپل حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور دوسرا ٹیمپل حیروت جو اسرائیل کینگڈم کے کنگ تھے انہوں نے بنایا تھا جس کو رومنگز نے گرا دیا تھا اس کمپاؤنڈ کے ویسٹ سائٹ پر ایک دیوار موجود ہے جسے ویسٹرن وال کہتے ہیں جس دیوار کے ساتھ یہودی کھرے ہو کر عبادت کرتے ہیں دوستو غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی چیل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس پٹی کے ایک طرف میڈیٹیرینسی دوسری طرف مصر کا بورڈر اور ایک طرف فلسطین اور اسرائیل کی ٹیرٹریز ہیں فلسطین اسرائیل کی لڑائی سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اس کی تاریخ پر مختصر نظر ڈالتے ہیں پہلی جنگ عظیم سے پہلے اس علاقے پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے کرسچنز اور جیوز منورٹی میں تھے سلطنت عثمانیہ ہتم ہونے کے بعد اس حدے کا کنٹرول برطانیہ اور فرانس کے پاس آ گیا ان دونوں ملکوں نے آپس میں اس حطے کو تقسیم کر لیا فلسطین برطانیہ کے حصے میں آ گیا تو یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنا شروع ہو گئے سب سے زیادہ ٹینشن میں اضافہ تب ہوا جب برطانیہ نے یہودیوں کے لئے چھوٹا سا علاقہ مخصوص کر دیا اسی دوران یہودی زائنسٹ کی تحریک یورپ میں زور پکڑ رہی تھی ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہودیوں کی ایک الگ اپنی ریاست ہونی چاہیے یعنی یہودی صرف مذہب ہی نہیں بلکہ قوم ہیں جس کی اپنی سٹیٹ ہونی چاہیے یہودیوں کا کہنا تھا کہ فلسطین ہمارا ابائی علاقہ ہے جبکہ فلسطین کے لوگ اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں انیس سو چالس تک یہودیوں کی عبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کیونکہ یورپ میں ہولوکوسٹ کے بعد یہودیوں کا قتل عام شروع ہو گیا حاصل طور پر جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کو بہت زیادہ تعداد میں مارا اپنی جان بچا کر یہودی فلسطین کی طرف آنا شروع ہو گئے یہاں پہنچ کر زائنس یہودیوں نے ملٹری گروپس بنا لیے جنہوں نے فلسطین میں مجود مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیا جب یہ لڑائی بڑھنے لگی تو اقوامی متحدہ نے فیصلہ کیا فلسطین کو ووٹنگ کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین جبکہ یوروشلم یعنی بیت المقدس ایک بینل اقوامی شہر ہوگا اس سارے معاملے کا مقصد یہودیوں کو ریاست دینا تھا اسرائیل نے تو یہ بلین قبول کر لیا لیکن فلسطین کے آس پاس کے مسلم ملکوں نے اس بلین کو قبول نہ کیا چودہ مائی انیس سو ارتالیس کو جب اسرائیل کا اعلان ہوا تو اگلے ہی دن جورڈن رام مصر اور عراق نے حملہ کر دیا یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی اس جنگ کو کٹیس پروفر کہا جاتا ہے ساڑھے سات لاکھ فلسطین جان بچانے کے لیے مختلف ملکوں میں نقل مکانی کر گئے یہ جنگ اسرائیل نے جیت لی اور اس طرح اسرائیل کے پاس مسلمانوں کا علاقہ بھی آ گیا اسرائیل کو تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا سوائب ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹھی گئے غزہ مصر کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جورڈن کے کنٹرول میں انیس سو ستاسٹ میں دوبارہ جنگ ہوئی جو جورڈن سے ویسٹ بینک شام سے گولان ہائٹس اور مصر سے سنائی کا کنٹرول بھی اسرائیل کے پاس چلا گیا اس طرح اسرائیل نے فلسطین کے حصوں پر بھی اپلا کنٹرول کر لیا انیس سو تہتر میں شام اور مصر نے اسرائیل پر حملہ کیا تاکہ اپنے علاقے چھڑوا سکیں جسے یومے کو پور جنگ کہا جاتا ہے چھے سال بعد مصر نے اسرائیل سے معاہدہ کن لیا اور اسرائیل نے سنائی کا علاقہ عجبت کو واپس لوٹا دیا جورڈن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کن لیا اسرائیل یوروشلم کو اپنا کیپٹل مانتے ہیں جبکہ فلسطین بھی یوروشلم کو اپنا کیپٹل مانتے ہیں پچھلے پچاس سال میں یہودیوں نے یوروشلم کے اردگرد اپنے گھر آباد کرنا شروع کر دیئے ان یہودیوں کو سیٹلرز بھی کہا جاتا ہے قوامی متحدہ کے مطابق یہ سیٹلمنٹ غیر قانونی ہیں دو ہزار ساتھ میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا جو فلسطینی اسکریت پسند گروپ ہے حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے حماس نے اسرائیل پر کئی راکٹ حملے کیے اور اسرائیل نے بھی کئی بار حماس کو اپنا نشانہ بنایا دو ہزار ساتھ سے تاکہ حماس کو کمزور کر سکے اسرائیل کا غزہ کی پٹی کو بند کرنے کا مقصد یہ بھی تھا جس سے وہ وہاں کی خوراک اور پانی کو بھی کنٹرول کر سکے کچھ عرصہ پہلے یہ جنگ دوبارہ شروع گئی لیکن اس بار اسرائیل نے غزہ پر حملہ پوری طاقت سے کیا سکول، حسبتال، گر سب تباہ کر دیئے اور یہاں تک کہ اپنی فوجیں غزہ کے اندر بھیج دیں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو گئے اور بہت سے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالی فلسطین میں ملود مسلمانوں کی مدد فرمائے دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بے ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ